ابراہیم فیملی کو کیا پتا تھا کیا سوچا ہے اور کیا ہو گیا اور کیا سوچا تھا اور آگے کیا ہونا ہے یہ کسی بھی انسان کو نہیں پتا ہوتا لیکن جہاں تک ہم نے ابراہیم فیملی کو پرکھا ہے یہی پرکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اچھا سوچا اچھا کیا آگے بڑھنے کی کوشش کی اور سپیشلی شویب نے اپنے زندگی میں بہت زیادہ کوشش کیا لیکن آج وہ وقت آگیا ہے کہ شویب بہت زیادہ ذمہ دارگیاں پڑ گی ایک تو پاپا کی صحت کو لے کر پاپا ہسپیٹل میں آ اس کے بعد روخان کی عمر اپنے دادہ دادے کے ساتھ کھیلنے کی ہے لیکن وقت کا کیا پتا ہوتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کو خوشی ہیں دینے والا ہے یا غم دینے والا ہے لیکن ابراہیم فیملی کو اتنی سخت نظر کسی کی لگی کہ ایک طرف خوشی ہیں ایک طرف غم ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے آسابہ نے ویلوگ ڈالا کے سبا کا کار کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی قابل افسوس ہے اور ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کچھ ایسی چیزیں دکھانے سے سوشل ملیہ پر گریز کریں جس سے بہت زیادہ نظر لگتی ہے ہم نے تو روخان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ روخان کو کیمرے کے سامنے کھانا مت کھلایا جائے اس کے بعد شویب کے ساتھ بہت ٹریجڈیز وغیرہ ہو چکی ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن مانی مند سب بہت زیادہ پریشان ہیں کھاپا کی صحت کو لے کر کیونکہ کھاکے بڑے ہیں گھاکے بزرگ ہیں گھر پر ان کا سایہ ہے جس کے وجہ سے شویب کو بھی اللہ پاک رسک دے رہے ہیں شویب ماشاءاللہ اپنے باپ اور ماں کے دعاوں سے بہت زیادہ آج کامیاب ہیں لیکن آج کس کی نظر لگی کہ پاپا جو ہیں وہ اتنی زیادہ کنڈیشن ان کی بری ہو گئی اور کوئی بتا بھی نہیں رہا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے اور بہتر جانتے ہیں دیکھا اور شویب کے انہیں کب بتانا ہے کب نہیں بتانا اگر ہو سکے تو پاپا کے لئے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے